سبسکر دوستو کیسے ہو آپ سبیس اسما کی چرمیر سواگت ہے آپ کا آج میں بنانے جاری مٹن کریں کوکر میں سب سے پہلے میں نے کوکر میں ایسا کلو پیاز ڈال دیا ہے تھوڑا تیل تھوڑا نمک اور مٹن ڈال کر دو سوٹی آنے تک پکایا ہے اب ایک برطن میں ہم آدھا کٹوری تیل لیں گے پھر اس میں پیاز باری کٹا ہوڑا ڈال کر اچھے سے لال کر لیں اور تھوڑا تیس پتہ ڈال دیں تو زیادہ لال نہ کریں تھوڑا میڈیم میں ہی رہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیں گے مسالوں میں میں نے لیا تھا دھنیا پاورٹر لال میچ پاورٹر ہلدی پاورٹر تھوڑے مسالے ڈال کر اچھے سے پیس لیا تھا پھر اس میں ڈال دیجئے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیجئے تو اوپر ایک چمچ لال میچ پاورٹر ڈالیں گے جو بلکل بھی تیکہ نہیں ہوتا کھالی کلر دیتا ہے اس میں مٹن مسالہ ڈال دیں گے اور تھوڑا نمک ڈال کر دس منٹ تک پکائیے دھیمی آج پر اس میں مٹن ڈال دیں گے پانی الگ کر کے اس کو دس منٹ تک پکائیے ہمارا مسالہ ہے مٹن میں اچھے سے بھون جائے درست مٹن کو مسالوں میں ڈال دیجئے اور دھیمی آج پر دس منٹ تک پکائیے ہمارا مٹن ہے اور مسالہ دونوں اچھے سے بھون جائے ہمارا یہ پانی ہے اس کو مٹن میں ڈال دیں گے کم لگے تو تھوڑا گرم پانی کر کے ڈال دیجئے اس میں دو کھڑے لیسون ڈال دیں گے اس کو ہم دس منٹ تک دھیمی آج پر پکائیں گے جب ہمارا مٹن اچھے سے پک جائے اس کے اوپر دھنیا پتہ ڈال کر ہم سرو کریں گے دیکھیں ہمارا مٹن کری تیار ہو گیا آپ اسے چپاتی یا چاول کے ساتھ کھائیں بہت ہی سوادش لگتا ہے اس کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ میں جرور بتائے گا ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا تنیوات